بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی شرف الانبیاء والمرسلین وعلیٰ و صحبہ اجمعین ناظرین مکرم ساتمہ پارہ سورہ المائدہ مائدہ آپ جانتے ہیں دسترخان کو کہتے ہیں اور صورتوں کی نسبتیں اسی اعتبار سے قرآن پاک کے اندر موجود ہیں یہاں آغاز ہو رہے وائدہ سامعو سے اور جب سنتے ہیں وہ جو رسول کی طرف اترا تو ان کی آنکھیں دیکھو کہ آنسوں سے عبل رہی ہیں یہ قرآن پاک کا ایک اجاز بھی ہے اور خاصہ بھی ہے کہ جو اسے پڑتا ہے اور جو اسے سنتا ہے اس پر بوجزانہ انداز سے قرآن اثر انداز ہوتا اور براہ راست دلوں پر اثر انداز ہوتا اور جب کوئی کلام دلوں پر اثر انداز ہوتا ہے تو اس کا اظہار آنکھیں کیا کرتی ہیں دل متاثر ہو تو وجود جو ہے ہمارا ظاہری جسم جو ہے یہ کسی نہ کسی طرح اس کو اس کا ایکسپریشن دیتا ہے اور ایکسپریس کرتا ہے خاص طور پر آنکھیں جو ہیں وہ آنسوں کی شکل میں اس کا اظہار کر رہی ہوتی ہیں اس کیفیت کو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں بہت سراحہ ہے اور جن لوگوں کو یہ خشو کی اور خشیت کی کیفیت نصیب ہوتی ہے یقیناً وہ اللہ کے مقرب ہوتے ہیں اللہ کے دوست ہوتے ہیں اللہ رب العزت ہمیں بھی یہ سوز اور یہ گداز نصیب فرمائے اور خاص طور پر قرآن پاک کے ساتھ تعلق کا یہ خوبصورت نتیجہ ہے یہاں ذکر ہو رہا ہے ان لوگوں کا جو اہل کتاب تھے لیکن نصارہ میں سے تھے اور ان کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت کی گئی آیات پڑھی گئی تو فرمایا ترآینہم تفید من الدم آپ نے دیکھا کہ آنسوں سے ابل رہی ہیں ان کی آنکھیں وجہ کیا ہے اس لیے کہ وہ حق کو پہچان گئے مِمَّا عَرَفُ مِنَا الْحَقُ اور پھر کیا کہتے ہیں رَبَّنَا آمَنَّا فَقْتُبْنَا مَا الشَّاهِدِينَ اب اس گداز نے ان کے اندر میلان حق کو پیدا کیا تبعاً گداز ایک ایسی چیز ہے اور اس کی زد کساوت ہے سختی جب دل سخت ہو جاتے ہیں تو پھر وہ حق کی طرف مائل نہیں ہوتے اور جب دل نرم ہو جاتے ہیں تو حق کو جلدی قبول کر لیتے ہیں اس لیے اس پر بہت زور ہے کہ اصول ہے دنیا میں بھی دین میں بھی کہ چوٹ اس وقت لگائی جائے جب لوہا گرم بھی ہو اور گرم ہونا اس لیے کہ وہ نرم ہو چکا ہوتا ہے پھر وہ چوٹ کام کر رہی ہوتی ہے یہاں ساتھ میں پارے کے آغاز میں ان آیات کا آنا اس واقعے کی طرف اشارہ ہے جب مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ہجرت حبشہ کی تھی اور وہاں پر حضرت سیدنا جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دربار نجاشی میں سورہ مریم کی آیات تلاوت کی تھی تو نجاشی اور اس کے اہل دربار جو اہل کتاب تھے اور نصارہ تھے جب آیات سنی تو ان لوگوں کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بل پڑے اور یہ حق کی طرف بائل ہوئے اور نجاشی نے کہا کہ بے شک یہ کلام حق ہے اور یہ کلام ویسی ہی تاثیر رکھتا ہے جیسی تاثیر اس کلام میں تھی جو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام پر ہوتا ہے اللہ اللہ سبحان اللہ ان کے دلوں نے ان کے ضمیروں نے یہ تاثیر جو تھی اس کی گواہی دے دی اور اس کی شہادت دے دی اور یہ لوگ وہاں پر غائبانہ ہی مسلمان ہوئے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے اور حضرت نجاشی جن کا نام اسہما تھا رضی اللہ تعالی عنہ صحابیت کا شرف انہیں حاصل ہو گیا غائبانہ ہی یعنی مسلمان ہو گئے حالانکہ صحابی کے لیے تو شرط ہے کہ اس نے صحبت پائی ہو لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا اکرام فرمایا اس شخص کا کہ جب وہاں وفات ہوئی تو حضور علیہ السلام نے مدینہ تیبہ میں فرمایا کہ آؤ تمہارے بھائی نجاشی کا جنازہ ادا کرتا اللہ یہ واحد نماز ہے سیرت تیبہ میں جو حضور علیہ السلام نے غائبانہ ادا فرمائی ورنہ اس کے علاوہ غائبانہ نماز جنازہ کا کوئی تصور اسلام میں نہیں تھا اور اس پر بھی علماء نے لکھا ہے کہ لوگوں کے لیے وہ غائبانہ تھی لیکن اللہ کے حبیب کے لیے وہ شاہدانہ تھی کیونکہ وہاں میت سامنے ہوتی ہے اور جب جنازہ پڑا جاتا ہے تو اس میں کہا جاتا ہے کہ حاضر اس میت کے ہم دعا کرنے لگیں جو میت سامنے رکھی ہوتی ہے تو یہ سارا اس تناظر کے اندر حجرت حبشہ کے تناظر میں سراہا گیا اور بتایا گیا کہ جو کافر اداوت ہوتا ہے اس میں اور کافر محبت میں بڑا فرق ہے یہ تقسیم بھی اہل علم نے کی ہے یعنی جیسے یہود ہیں تو وہ بغضِ انبیاء میں کفر میں مبتلا ہیں اور جو نسارہ ہیں وہ حبِ عیسیٰ علیہ السلام میں کفر میں مبتلا ہیں تو اس میں ایک بڑا باریک فرق ہے اس پیمانے پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کفر کے اندر بھی درجات ہیں اور یہ نسارہ کے اندر اسی نرمی کا نتیجہ تھا کہ یہ غلو میں اور محبت میں اتنے فنا ہو گئے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا دیا اور خدا کا بیٹا بنا دیا لیکن جب حق سامنے آیا تو فوراً اس کی طرف مائل ہوئے سورہ مائدہ کے اندر آیت ستاسی میں فرمایا ایمان والو حرام نہ ٹھہراؤ وہ پاک اور وہ طیب چیزیں کہ اللہ نے تمہارے لئے حلال کی ہیں اور حد سے نہ بڑھو بے شک حد سے بڑھنے والے اللہ کو ناپسند ہیں ناظرین مکرنم یہ حد سے بڑھنا خواہ دنیا میں ہو خواہ دین میں ہو خواہ ظاہر میں ہو خواہ باطن میں ہو کسی طرح بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے صرف ایک اشارہ عرض کر دیتا ہوں سنن عبی دعوت میں الاعتداف الدعا کے حوالے سے محدثین ابباب باندھائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسراف الوضو اور اعتداف الدعا دونوں کو قیامت کی نشانی فرمایا یعنی وضو میں بے تہاشا پانی بہانا اور ضائع کرنا مظاہر تو ایک عبادت کے لئے بندہ تیار ہو رہا ہے لیکن جب پانی ضرورت سے زیادہ ضائع ہو تو وہ حرام ہے ناجائز ہے اور گناہ ہے اب سوچئے کہ بظاہر بندہ عبادت کے لئے جا رہا ہے اور کتنا بڑا گناہ کر کے جا رہا ہے اور اس کو قیامت کی نشانیوں میں سے شمار کیا گیا ہے اسی طرح دعا کے اندر مبالغہ اور لمبی لمبی دعائیں اور مجمع عام کے اندر دعائیں پبلیکلی یہ بھی ناپسندیدہ ہے اور اس کو بھی قیامت کی نشانی فرمایا گیا ہے دعا کے اندر کسی بھی حوالے سے مبالغہ اور غلو کرنے کی اسلام میں اجازت نہیں ہے جتنی عبارت آیت میں آئی جتنی عبارت حدیث میں آئی اتنی ہی پڑھنی چاہیے یہ جو اضافت ہم اپنی طرف سے کرتے ہیں وَقِنَ عَزَابَ الْقَرْزِ حَشْرِ مَرَضِ نِرَانِ وغیرہ 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 یہ سب اسی زمرے میں آتا ہے اس کی ضرورت نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ابھی روح دعا سمجھ نہیں آئی کہ ہم کس سے مانگ رہے ہیں وہاں مبالغہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایک صاحب بھی نیک ہم نے بیٹے کو دعا کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے جنت میں سفید رنگ کا محل دائیں طرف عطا فرمانا تو فرمایا بیٹا اس کی کہنے کی کیا ضرورت ہے تم اللہ کو کیوں یہ بتا رہے ہو جب تم جنت میں چلے جاؤ گے تو وہاں پر آلہ سے آلہ چیزیں موجود ہیں وہ اللہ تمہیں دے گا کیا بات اصل مقصد ہے جنت میں پہنچ جانا کیا بات سبحانہ اور وہ اس دعا میں آگئے یا ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الاخرہ حسنا وکی نازا بننا کیا بات کل جو بھی بندے کی ضرورت اور احتیاج ہے وہ سب اس میں موجود ہیں بے شک بے شک گویا آپ اللہ کے علم کو چیلنج کر رہے ہیں کہ جناب اس میں یہ بھی ایڈ کر لیں اور یہ بھی ایڈ کر تو یہ چیزیں اعتداء فی الدعا میں آتی ہیں اللہ تعالی ہمیں اعتداء جو حد سے تجاوز کرنا ہے کسی بھی صورت میں اس سے محفوظ فرمائے اور پھر رزق حلال اور طیب کی طرف متوجہ فرمایا قسم جب کوئی کھا لے تو دوبارہ سے یہ مضمون آ رہا ہے اللہ تمہیں نہیں پکڑتا تمہاری غلط فہمی کی کھائی ہوئی قسموں پر ہاں ان قسموں پر گریفت فرماتا ہے جنہیں تم نے مضبوط کیا یعنی یہ جو فضول قسم کی بندہ قسم ہے مجھے تیرے سر کی قسم مجھے فلان یہ یہ الٹ پلٹ ہے اس قسم کا کوئی وجود نہیں ہے قسم وہ ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی نسبت سے ہی بندہ کھائے بس غیر اللہ کی قسم اول تو ہوتی نہیں اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے اور کوئی کھا لے تو بہتر یہ ہے کہ وہ لغو قسم ہے اس کو توڑ دے اس کا کوئی کفارہ بھی نہیں ہے اور اس پر کوئی پکڑ بھی نہیں ہے ہاں صحیح قسم کھا کے اگر توڑ دے تو پھر قرآن کہتا ہے فَقَفَارَتُهُ اِتْعَامُ اَشْرَتَ مَسَاقِينَ تو پھر ایسی قسم کا قفارہ دس مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے درمیان ایک قسم کا کھانا نہ تو بہت ہی لگجری اور نہ بہت ہی ہلکا پھلکا ایسا جو بندہ خود کھا رہا ہے اسی سورہ میں شراب کی حرمت کا حتمی حکم بھی آیا اے ایمان والو شراب اور جوہ اور بت اور پانسے یہ ناپاک ہیں یہ شیطانی کام ہیں تو ان سے بچتے رہنا کہ تم فلاح پا جاؤ دیکھئے اللہ کا منشاہ و مشیعت کیا ہے فرمایا شیطان یہ چاہتا ہے کہ تم میں بیر یعنی عداوت اور دشمنی ڈلوا دے اور شراب میں اور جوہ میں تمہیں مبتلا کرے کیوں کہ تمہیں اللہ کی یاد اور نماز سے روکے تو فرمایا فحل انتو منتہون چونکہ یہ حکم بتدریج آیا تھا اس لیے اور سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ عنہ کے موافقات عمر میں سے ہے یہ بھی جب وہ بار بار کہتے تھے نا اللہ تبارک و تعالی اللہم بیل لنا بیانا شافین فی الخمر حتمی طور پہ کہا مولا آپ بالکل دو ٹوک اور واضح حکم نازل فرما دے شراب کی حرمت کے بارے میں تو پھر یہ آیات نازل ہوئی اور شراب کام بھی ہے اور یہ ناپاک بھی ہے ناجائز بھی ہے اس سے آپ نے بچنا ہے پھر آگے فرمایا آیت بہنوے میں حکم مانو اللہ کا حکم مانو رسول کا آتی اللہ وآتی الرسول وہ شیار رہو پھر اگر تم پھر جاؤ تو جان لو کہ ہمارے رسول کا ذمہ صرف واضح طور پر حکم پہنچا دینا ہے دیکھئے یہ جملہ بڑا مشہور و معروف ہے اور یہ انبیاء اکرام کا جملہ ہے وما علینا اللہ البلاغ المبین ہمارے ذمہ کیا ہے صحیح صحیح ٹھیک ٹھیک اللہ کا پیغام ہدایت تم تک پہنچا دینا اب آگے تمہارے ذمہ کیا ہے جب اللہ کی حجت تمام ہو گئی تو تم نے اسے سننا ہے ماننا ہے تسلیم کرنا اور اس پہ عمل پیراہ ہو جانا ہے تمہارے ذمہ یہ ہے جب مبلغ پیغام پہنچا رہا ہوتا ہے تو اس وقت سننے والے پر گویا اللہ کی حجت تمام ہو رہی ہوتی ہے تو فرمایا مبلغ اگر اللہ کا حبیب اللہ کا رسول اور امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی ہو تو پھر جو سننے والا ہے اس کے پاس کوئی دوسری راہ بچتی نہیں ہے آقا کریم علیہ السلام کے لیے اس میں تشفیق کا سامان بھی فراہم کیا فرمایا کہ اے حبیب اگر یہ نہیں سنتے ہیں اور نہیں مانتے ہیں واضح طور پر پہنچا دینا ہے اللہ کی اطاعت یعنی اللہ کے حبیب کو اللہ کے پیغمبر کو اللہ کے رسول کو اللہ کے مبلغ یا ولی یا عالم دین کو نہ ماننے سے اور اس کی نہ ماننے سے اس کا کچھ نہیں جاتا اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا حقیقت میں خسارہ تو انہی لوگوں کو ہے جو منکرین ہیں جو اس پر عمل پیرا نہیں ہو رہے ہیں آج یہ بھی ہمیں سمجھنا ہے کہ شاید سورج کا انکار کر دیں گے تو سورج کا کوئی نقصان ہو جائے گا حضرت رومی رحمہ اللہ فرماتے ہیں آف تاب آمد دلیل آف تاب فرماتے ہیں سورج اپنے ہونے کی خود ہی دلیل ہے اسے اور کسی اضافی دلیل کی ضرورت نہیں ہے لیکن شرط کیا ہے گر دلیلت باید ازوہ رو مطاب فرمائے تو دلیلیں ڈونڈنے جا جا اگر سورج کے ہونے کی دلیل تجھے درکار ہے تو کیا کر سورج کی طرف رخ کر لے بس سورج کو دیکھ ایسا نہ ہو کہ سورج کی طرف پشت کر کے کھڑا اور کہے سورج کہاں ہے یاد رہے کہ سورج کو کوئی فرق نہیں پڑتا اگر کوئی اس کی طرف پیٹ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے نقصان اس کا ہے جو سورج سے مو پھیر رہا ہے اس حق سے مو موڑ رہا ہے اور یہ بھی قرآن نے ناظرین مکرم دو ٹوک طریقے سے فرما دیا کہ لا يستو الخبیس وطیب فرمایا کبھی بھی پاک اور ناپاک گندی چیز اور صاف ستھری چیز برابر نہیں ہو سکتی اگرچہ گندی چیز کی کسرت تمہیں کتنی ہی بھائے تو اللہ سے ڈھرو ہے اکل والو کہ تم فلاح پا جاؤ آج یہ دیکھئے یہ ہم نے سمجھنا ہے علم اور جہالک نور اور اندھیرہ اور بینائی اور اندھا پن کیا یہ برابر ہو سکتا ہے پھول اور کانٹا رات اور دن کبھی برابر نہیں ہو سکتے ہیں یہ اتنا بڑا لوجیکل اور ایک اقلی قسم کا پیمانہ ہمیں قرآن نے فراہم کر دیا ہے اگر اس کی روشنی میں ہم دیکھ لیں تو اقل و شعور سے بھی حق اور باطل کو پہچان سکتے ہیں اور فیصلہ کر سکتے ہیں اللہ رب العزت ہمیں حق اور باطل میں تمیز اور فرق کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحان اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ